میں مکہ منتری تھا میں بھی سوہدہ کر سکتا تھا میرے پاس بھی دائے کہاتے تھے ہمیں اتنے پیسے مل رہے ہیں میں نے انہیں کہا موج کر لو میں ایک پیسہ دینے والا نہیں ہوں میں سوہدہ کر کے کرسی پر نہیں بیٹھوں گا ہم کنیا دیبا کی راشی بڑھا کر ایک لاکھ ایک ہزار کریں گے ہم بے روزگاروں کو بے روزگاروں کو سنو 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 بے روزگاروں سے پندرہ سے پندرہ سو سے لے کے تین ہزار روپے تک سائتہ کریں گے یہ بچی کا دکھ دے گئے یہ آپ گواہ ہیں اس کی اور آپ کے ہاتھ میں ہے یہ بھوش ہر چڑا آپ کا اپنا مہینے ہوتا ہے جنپت کا چڑاپ ہوتا ہے جنپت کا چڑاپ ہوتا ہے جنپت کا چڑاپ ہوتا ہے ہر چڑاپ کا اپنا مہینے ہوتا ہے جو سترے تاریخ کو چڑاوے یہ کیول ایک امید بار کا نہیں ہے سترے تاریخ کا چڑاپ کیول ایک پارٹی کا نہیں ہے یہ آپ کے بھوش کھرائی کے بھوش اور مدی پردیش کے بھوش اکھا ہے آپ کی پرتیاشی ہے پر میرا چن ہے یہ میری پرتیندی ہے کھرائی کے لیے رکشہ راجبوت میری پرتیندی ہے اور ان سب کی تو ذمہ داری رہے گی پر کھرائی میں رکشہ کی رہے گی رکشہ کے ساتھ ساتھ کملنات کی ذمہ داری رہے گی سافر کھان جی سریندھ لو جی اجیب گوشی جی پپو یادت دی انشو پریار جی آشو بھائی سبھی یہاں میں سب کا ڈام نہیں لے رہا سبھی یہاں سممانت میرے ساتھ کڑے ہوئے منچ آپ بھی اتھائی سممانت ہے میرے لیے بندہل کھنڈ کی ویریو کی بھومی میں آ کر میں اس پویتر بھومی کو پرنام کرتا ہوں میں پورے بندہل کھنڈ کی جنتہ کو پرنام کرتا ہوں مجھے یہاں آ کر آپ نے بل اور شکتی دی اتنی بڑی سنکھیہ میں آپ یہاں ہیں آپ نے مجھے بل اور شکتی دی پرنتو یہاں کا وکاس پورے بندہل کھنڈ کا وکاس بھی آپ کے سامنے ہیں میرے سامنے ہیں دکھ ہوتا ہے میں کیندر میں منتری تھا راہل گاندی جی نے بندہل کھنڈ کا پیکج بنایا تھا آٹھ ہزار کروڑ روپے کا اگر یہ گھوٹالا گھوٹالا پردیش نہیں ہوا ہوتا تو بندہل کھنڈ پیکج آٹھ ہزار کروڑ کے بھاگیدار آپ بھی ہوتے ہیں ایسا برشتہ چار پورے پیکج میں یہاں کوئی بتا سکتا ہے کہ بندہل کھنڈ پیکج میں آپ کو لاب ملا ہوں ایک بیٹھتی نہیں ہے تو پیسہ گیا کام ہے پوچھتا ہوں یہاں آ کر میں نے سنا یہ کیسے اتیا چار کا کیندر ہے کیسے ہمارا یہ پورا چھتر اتیا چار کا کیندر ہے یہ سن لے کال کھول کے یہ اتیا چار کرنے والے سن لے کان کھول کے شاس کی عدی کاری کل کے بعد پر سونی آتا ہے اور اور آپ اور ہم مل کر آپ اور ہم مل کر ان سے حساب لیں گے یہ اتیا چار کا جو کیندر ہے پریشان کرنا پولس کو بھیجنا فرضی کیس چلانا مکان گروا دینا مکان جن کے گرے گرے ہیں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ان کے سب کے مکان فیل سے پڑھیا مکان باہتا ہے آپ آپ اگر اتیا چار کہ شکار نہیں ہے آپ اتیا چار کے گواہ ہیں اور یہ آپ گواہ ہیں کہ کس پرکار سے یہاں راج نیتی چلی ہے مجھے بڑا تک ہوتا ہے سن کے میں نے بھی چوالیس سال چناب لڑا ہے میں نے دیکھا ایک ایک زنہ دیکھا ہے پر یہاں آکے کیسے پریشان کیا گیا جگہ جگہ یہ بچی کہاں گئی یہ بچی ابھی زنا رہی تھی یہ بچی کا دکھ دیکھئے یہ آپ گواہ ہیں اس کی اور آپ کے ہاتھ میں یہ بھوش ہر چناب کا اپنا معنی ہوتا ہے جنپت کا چناب ہوتا ہے زلہ پنچائد کا نگر مکائے کا ہر چناب کا اپنا معنی ہوتا ہے جو ستنے تاریخ کو چڑاوے یہ کیول ایک امید بار کا نہیں ہے ستنے تاریخ کا چناب کیول ایک پارٹی کا نہیں ہے یہ آپ کے بھوش کورائی کے بھوش اور مرد پردیش کے بھوش اکھا ہے یہ آج تصویر آپ سب کے سامنے ہیں پوری تصویر آپ سب کے سامنے ہیں کیسے یہ چوپٹ پردیش بن گیا ہے ہر چیت سواس ویوستہ چوپٹ شکشہ ویوستہ چوپٹ روزگار ان ناو جوالوں کو میں دیکھتا ہوں کیسے روزگار ویوستہ چوپٹ برتی ویوستہ چوپٹ چوپٹ ار ویوستہ چوپٹ کانون ویوستہ یہ سب میں دیکھتا ہوں سب سے بڑی چنوٹی ابھی آپ کہہ رہے تھے انو بھئیہ کہا گئے یہ کہہ رہے تھے نوجوانوں کی بات پلائین کی بات کر لیتے آج کا نوجوان اور بیس سال پہلے کے نوجوان میں بہت انتر ہے آج کے نوجوان میں ایک تڑف ہے وہ ٹھیکہ نہیں چاہتا کمیشن نہیں چاہتا وہ تو ویب سائی کا موقع یا اپنے ہاتھوں کو کام چاہتا ہے اور یہی نوجوان ہماری ماتہ اور بہنوں نے کتے پیار سے انہیں پالا پوسہ ہے یہی نوجوان پردیش کا نرمان کریں گے بھوش میں اگر ان نوجوانوں کا بھوشی اندرے میرا کیسا نرمان ہوگا مدھے پردیش کا ہمارے بزرگوں نے تو جیون کٹ لیا آپ نے تو بینا پانی کے بینا بجلی کے بینا سویدہ کے اپنا جیون کٹ لیا پر یہ بچے یہ نوجوان جو آج سب سے بڑی چنوٹی ہمارے پردیش میں ایک کروڑ نوجوان بے روزگار ہیں ایک کروڑ نوجوان کوئی مندر یا مسجد میں جانے سے روزگار کے نئے موقع نہیں بننے والے ہیں یہ تو تب بنتے ہیں کہ ایک محول بنے یوجنہیں آئیں اور یوجنہوں میں آپ کو کام ملے کوئی گاری چلا لے کوئی ڈھابا کھوڑ لے پر اگر پچاس پرسنٹ کمیشن دینی پڑتی ہے تو وہ کس کا بھلا کر سکتے ہیں یہ پچاس پرسنٹ کی یہ پچاس پردیشت کا جو کمیشن ہے آج یہ آپ سب کے سامنے ہیں آج تعلہ لگا ہوا ہے شیفرات سنگھ جی نے تعلہ لگا ہوا ہے بھرتی پر تعلہ لگا ہوا ہے آرے کھرے ہی کو زلہ کیا آپ بہت کچھ بناوں گا چھوٹی چھوٹی باتیں مت کریے چھوٹی باتیں مت کریے چناف کے بعد آپ بڑی بڑی باتیں کریے گا کیونکہ گوھر میں ڈاپ کی ہوگی پر تب ہی ہوگی اگر بارہ بارہ دن بچے ہیں بارہ دن بچے ہیں بارہ دن میں ایک ایک گھنٹے آپ کو بھوشی کی رکشہ کرنی ہے میں بتا رہا تھا کیسے تعلہ لگا دیا انہوں نے شیفرات سنگھ جی نے روزگار پر تعلہ کسانوں کی مانگو پر تعلہ کس پر تعلہ نہیں لگایا اور یہ تعلہ تب کھلتا ہے ان کا جب پچاس پر تشیر ہم کمیشن دے دیں تب ہی ان کا تعلہ کھلتا ہے اور میں تو شیفرات سنگھ سے پوچھتا ہوں یہ کہتے ہیں کمالنات نے کیا کیا میں بتاؤں گا کیا کیا شیفرات سنگھ جی کھڑے ہو جائی آپ ادھر آ کر جنتا کے سامنے آپ اٹھارہ سال کا حساب دے دو میں اپنے پندرہ مہینے کا حساب دے دوں گا اور شیفرات سنگھ نے دیا کیا مہنگائی دی دی اب تو پھر سے گیس سیلنڈر کا بھاؤ کل سے بڑھا دیا سہیے یہ شیفرات سنگھ نے مہنگائی دی بیروزگاری دی برشتہ چار دیا پر ایک اور چیز شیفرات سنگھ نے دی گھر گھر میں دھرو دی ہاں یہ شیفرات سنگھ کی دے نے یہ آج پردیش کی تصویر آپ سب کے سامنے پردیش کی تصویر آپ سب کے سامنے ہے یہ تصویر اپنے سامنے رکھ لے جیے کملنات کا ساتھ بت دینا کانگریس کا ساتھ بت دینا پر یہ تصویر رکھ کے سچائی کا ساتھ دیجی آپ سچائی کا ساتھ دیجی آپ سچائی کا ساتھ دیں گے تو ہم آپ کا بھوش کرے کا بھوش پر آگے آنے والی پیڑیوں کا بھوش بھی ہم سرکشت رکھیں گے تو میں تو آپ سے نیبیلن کرتا ہوں کہ سچائی کا ساتھ دیں گے ہمارے ہماری سرکار بنی تھی پندرہ مہینے کے لیے سرکار بنی تھی سودہ ہو گیا پندرہ مہینوں میں سے ڈائی مہینے ڈائی مہینے تو آچار سہتا اور لوگ سبت شدہ نے گیا میرے پاس سارے گیارہ مہینے تھے ہم نے اپنی نیتی اور نیت کا پریچہ پورے پردیش کو دیا ہم نے کونسی گلتی کری اگر ستائیس لاکھ کسانوں کا کردہ ماف کیا کونسی گلتی کری ہم نے ساغر ظلے میں اٹھار اسی ہزار پانک سو کسانوں کا کردہ ماف کیا کیا کردہ ماف ہوا پہلی کش میں اور آجائے سرکار اپنی باقی کسانوں کا کردہ ہم نے دوسری چیز چالو کر دی تھی باقی کسانوں کا کردہ ماف ہوئے پر ہماری سرکار نہیں گئی میں مکہ منتری تھا میں بھی سوہدہ کر سکتا تھا میرے پاس بیدائے کہاتے تھے ہمیں اتنے پیسے مل رہے ہیں میں نے کہا موج کر لو میں ایک پیسہ دینے والا نہیں ہوں میں سوہدہ کر کے کرسی پر نہیں بیٹھ ہماری سرکار نہیں گئی کون سا پاپ میں نے کیا کہ ایک ہزار گوش علا بنائی گیارہ مہینے میں میں ایک ہزار گوش علا بنائی کون سا پاپ میں کیا آج گھر جا کے اپنے بزلی کا بل دیکھی گا آپ کو ہم نے سو یونٹ سو روپے میں دیئے ہم نے پینشن بڑھائی ہم نے پینشن بڑھائی کون سی گلتی میں نے کری کون سی گلتی میں نے کری کون سا گنا میں نے کیا میں نے تو ایک شروع بات کری تھی کہ پردیش میں لوگوں کا بشواث ہو ہمارے آن نبیش آئے ہمارے ساگر خورای میں نبیش آئے پر یہ نبیش تب آتا ہے جب لوگوں کو پردیش پر بشواث ہو آج جس کو کرل کرلا اور کامل نادو میں سامان بیچ نہ ہے وہ اپنا اوڈیوک پنجاب اور آریانہ میں لگاتے اٹھارہ سال میں شیوری سنگی آپ جنتہ کو حساب دے گئے اور میں کسان بھائیوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ چھبیس سو روپے ہم دھان کے دیں گے پچیس سو روپے پتی کونٹل ہم ایمی ایس پی دیں گے اپنے دھان پر اور کیوں پر چھبیس سو روپے ہم کنڈیا بیوہ کی راشی بڑھا کر ایک لاکھ ایک ہزار کریں گے ہم بیروزگاروں کو سنو سنو بیروزگاروں سے پندرہ سے پندرہ سو سے لے کے تین ہزار روپے تک سائطہ کریں گے اور میری بہت دن سے تمنا ہے کہ ہمارے مدیب دیش کی بھی آئی پی ٹیم ہوئے آپ بھی جاتے ہیں نا میں پورا پریاز کروں گا کہ آئی پی ٹیم مدیب دیش کی بھی ہوگی میں نے تک کیا تھا کی ہمارا مدیب دیش میں شہری بکاس پندری تھا میں جگہ جگہ جاتا تھا میٹرو کا گھاٹن کرنے مجھے شرم آتی تھی کہ مدیب دیش میں میٹرو نہیں ہے میں نے میٹرو کی پروجیک ریپورٹ بنانی شروع کی رہی میں نے ان دور اور بوپال کا کام میٹرو کا شروع کیا آج شیبریات سنگ جی جاتے اور کہتے یہ میٹرو میں بیٹھ جاتے بچہ کسی کے آن ہوتا ہے مٹھائی یہ آج تصویر آپ سب کے سامنے یہ سمیہ آگیا ہے آپ کو یہ گمرا کریں گے رام مندر کی بات کریں ہم سب دھارم ہیں بھئی ہم دھرم کو راجنی تک منج میں نہیں لاتے میں نے سب سب بڑا مندر 101 فٹ کا حلومان مندر چودہ سال پہلے چند بڑا بے بنایا ہم سب دھارم بات پہ تو ایسے کہتی ہے کہ رام مندر کی ٹھیکے دار ہیں انہوں نے اپنے نام پر اس کی پتری لکھا لی یہ کہتے یہ رام مندر پورے دیش کا ہے آپ کا ہے میرا ہے ہر دیش کا ہے ہر دیش واسی کا ہے ہر سنات اندھرم بالے کا ہے بھارتی جنت پاٹی دھول کی بجاری ہے ہم نے رام مندر بنایا رام مندر بنایا چھوڑی آپ تو سرکار میں تھے آپ کو تو بنانا ہی تھا آپ نے کون سے اپنی گھر سے پیسے لگا رام مندر بنایا سرکار کے پیسے رام مندر بنانے میں آپ سے ہی کہنا چاہتا ہوں خورے کی ذمہ داری کمال کی ذمہ داری ہوگی آپ کو میں چند والا کا حصہ مانوں گا چند والا کا حصہ مانوں گا جائیے آپ موقع ملے جائیے چند والا دیکھ لیجی گا چند والا میں کیا ہے دیکھ لیجی گا نا جمان آپ بھی دیکھ لو میں یہ ذمہ داری لیتا نہیں آپ سچائی کا بطن دبائیں گے آپ بھوش کا بطن دبائیں گے اور اس بطن دبانے سے کیون آپ کی ووٹ ہی نہیں ہوگی آپ کی پکار ہوگی کہ یہ اتی اچارم سہنے والے نہیں ہے یہ بھشت اچارم سہنے والے نہیں ہے یہ آپ کی پکار ہوگی اور مجھے پورا بشوا اب میں اسے تیہ کروں گا جو ان کے ساتھ کرنے والے تھے ان کا کیا کیا جائے گی مجھے پورا بشوا سے یہ جیسے بیدان سبہ شروع ہوگی کانگریس کی سرکار بنے گی جیسے بیدان سبہ شروع ہوگی خوری کا جنڈا بیدان سبہ پر لہرائے گا آپ بہت بہت دنیواز